اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کافی ٹائم کے بعد تین چار دن کے بعد اب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہو گیا تھا بیمار مجھے کوئی وائرل فلو ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے فیور بھی چل رہا تھا اور جب فیور ختم ہوا تھا پھر باڈی پین جو کہ ابھی بھی حد سے زیادہ ہے تو وہ کنٹیڈیونڈ رہا اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں میں جو ٹائم پر نہیں کر سکا اور ظاہر سی بات ہے اب جب آپ کی طبیعت صحیح ہوتی ہے اب نئی چیزیں سوچتے ہیں لیکن جب نہیں ہوتی تو پھر آپ کو جو کام کام کی چیزیں وہ ہی ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے تو وارٹر چینجز ہی اتنے تھے کیونکہ بیویز آئے ہوئے تھے سارے تو وہ نہیں ہو پایا آج بھی میں سوچتا ہے ویڈیو نہ بنا ہو لیکن میں نے کہا ویکنڈ ہے اس پر ویڈیو آنی چاہیے تو آج اور کل ہوفلی ویڈیو آئے گی آج اتنی طبیعت میری اچھی ہو گئی تھی کہ میں نے سارے چیزوں کو پھر ایک پروپر دماغ سے چیزوں کو دیکھا اور سوچا آپ کو بھی دکھاؤں تو سارے جانور دیکھیں گے آج باہر والے بیٹا ٹائنگ اور وہ جو ہمارے دوسرے پیرٹس وغیرہ ہیں وہ آج نہیں دکھاؤں گا وہ میں یوزل دکھاتا بھی نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ جو اس طرف سارے جانور ہیں گپیز کے پونڈز ہیں اور جو ہمارے بیٹنگ سیٹ اپس ہیں تو وہ سارے چیزیں فیل کرنا وہاں چھے جوگ وہ سارے چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا چیک ہے تو چلی چلتے ہیں ہوفلی ایک دو دن میں تبیعت دیتی اچھی ہو جائے گی کہ سارے چیزیں دوبارہ آن ٹریک آ جائیں گی لیکن یہ ہے کہ بس ان در مین ٹائن تھوڑا سا بیئر کر لیجے میرے ساتھ تو آئیے چلی آپ کو جانور دکھاتے ہیں سارے اور اپ ڈیٹ دیتے ہیں اچھا بھائی تو یہ ہمارے جو گپی کا ڈیوی گپی سٹھے جو پہلا بیچ تھا ہمارا سیزن کا تو دیکھ لیجی کیا سائز ہو گیا ان کا اچھا خاصے بڑے ہو گئے یہ دیکھئے ون منت سے لے کے میرے خواہد سے شاید یہ فائیو ویکس کی گروت ہے فائیو ویکس کی گروت ہے تو ان کی پرلرز آنا شروع ہو گئیں ساری چیزیں ہو گئیں ابھی باہر نکال لیں کہ تو میری احمد نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی میں ان میں سے جو ایڈلٹ والے ہیں ان کو شاید بڑے پانڈ میں موف کرنے لائک ہو جائیں تو یہ کر لیں گے تو ہمارے پاس یہ والا خالی ہو جائے گا کیونکہ اس ٹب میں اب مزید گروت ان کی نہیں ہونے والی میں ذرا اس کو یہاں رکھ دیتا ہوں اب دیکھئے ٹھیک ہے تو اس میں میں ابھی ذرا واتر چینج کر رہا ہے تو آدھا 50% پانی کم کر دی اب زیادہ بڑا واتر چینج کرنا پڑتا ہے ہر بار 50% کرتا ہوں میں اور یہ ہے کہ دوسرا والا پھر نیکسٹ ٹائم یہ ساری سنیل کین بھی چپکے ہوئے جو ہے چونے اگلا بیٹس میں آ جائے گا اور یہ دیکھئے یہاں پہ کیا ہے یہ جو ہمارے ریڈ چیری شرمز تھے جو کہ میں نے اپنے بیٹا ٹائنک سے ریسکیو کرے تھے باہر نکالے تھے تو ایک دو فیملز تھیں وہ تو فوراں ان کی سیل آؤٹ ہو گئی تھی جو پیگنٹ والی تھی باقی اس کے علاوہ یہ تھا کہ کچھ جو ٹوٹے پوٹے سے جن کو بیٹا نے تھوڑا پکڑ لیا تھا وہ مر گئے تھے باقی سارے جو ہے نا ان کو میں نے الگ رکھ لیا ہے ان سارے شرمز کو تو اب ان کا کروں گا یہ کہ ان کو میں کیونکہ وہ جو ٹائنک تھا وہ ٹائنک مسئلہ کر رہا تھا وہ ٹائنک یا تو میں نے غلطی کر کے اس کا نیچے سبسٹ اب وہ ہلا دیا تھا کیا کر دیا تھا لیکن اس ٹائنک میں یہ ہیلڈی مجھے لگ لی رہے تھے تو وہ ٹائنک میں نے فوراں مطلب اس سے پہلے کہ کچھ ہو میں نے وہیں اپنا میں نے اس کو چینج کر کے پورا سارے سٹ کر دیا ان کو نکال دیا یہاں اب ان کو کسی ٹائنک میں ڈالنا ہے کہاں ڈالنا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہاں بنا ہوں کیونکہ ریڈ چری شرمز میں شاہد ہے ایک ویڈنگ پروگرام رہا ہے ہمارے پاس ہم سیل آؤٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارے اور ہوئیز کو فنڈ کرتا ہے تو یہ چیز تو آن گوئنگ ہے لیکن ابھی کہاں رکھیں مجھے یہ دماؤں بھی نہیں آرہا ہے اور بھی چھوٹے چھوٹے ریڈ چری شرمز کچھ جگہوں پہ ہیں کبھی کبھر یلو والوں میں نکل آتے ہیں یلو والے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یلو والے میں بھی نکل آتے ہیں اور یہ پفر فش میں بھی ایک دو گوم رہے ہیں اور کائن اور بھی ایک دو ٹائنک اس کے اندر بھی ایک ہے اس والے کے اندر بھی ہے تو وہ بھی جو ہوتے ہیں اس میں ہو تو ریڈ چری شرمز کا بھی کچھ دوبارہ بنانا پڑے گا ہو سکتا ہے وہی والا جو ٹائنگ ہے نا اسی کو ریسیٹ کروں اب وہ وال سٹائٹ تھا لیکن وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے پیرا بیٹرہ تھوڑا عجیب ہو خیر اب بات کری رہے ہیں ییلو چری شرمز کی تو یہ دیکھ لیجی زرہ اب دیکھئے یار یہ اچھا ہے نا یہ دیکھئے یہ دیکھئے دیکھئے یہ دیکھئے اتفاق کی بات ہے یہ دونوں جو ہے نا یہ ریڈ ہے یہ ییلو میں سے ریڈ نکل رہے ہیں یہ میں نے ڈالے نہیں ہے اس میں ریڈ یہ ییلو میں سے ریڈ نکل رہے ہیں اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ ریڈ میں سے ہی ییلو نکل رہے ہیں تو یہ فیملی ٹری سیم ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے فینو ٹائپ الگ الگ کرنے کے لیے ییلو والوں کو الگ رکھنا ہے ریڈ والوں کو الگ رکھنا ہے ٹھیک ہے اور ان کو ریڈ والوں کو کھلانا ہے ریڈ چیزیں یلو والوں کو کھلانا یلو چیزیں وہ میں میرے ہلدی والی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی اس طریقے سے ان کے رنگ ڈیفرنٹ رکھنا ہے یہ فیملی ایک ان کی یوزیلی کیا ہوتا ہے یلو شرمپ اور ریڈ شرمپ الگ الگ فیملی سے ہوتے ہیں لیکن یہاں ایک ہی فیملی سے ہیں صرف کلر ڈیفرنسز آگئے ہیں یہ ہمارا پفر فش کا جو ٹینک ہے اس کا دیکھی فیلٹر اڑ گیا تھا تو سکشن کا پٹت اچھے نہیں تھے اس کے پرانا فیلٹر ہے یہ تو جب تک چل رہا ہے جب تک چل رہا ہے پانی جہاں مارے خیر بمبل بناتا رہے بس یہ ہماری بفر فش اکا آگئی اوپر ہیلو یہ دیکھئی ہے ہاتھ میں آئی کیا یہ نہیں تو بھئی مشکل سے چار یا پانچ بفر فش رہ گئی ہیں جو سب سے ہلڈی والی تھی وہ یہ ان کے سارے جو چلتے رہتے ہیں مسئلے کبھی جلدی کبھی بعد میں یہ بینیفیس کرتے ہیں تو بھئی اگلا بیچ کا انتظار کر رہا ہوں میں جیسی وہ آئے گا تو پھر میں یہ ہے کہ اس کو پرچیس کر لوں گا ڈریکٹلی جا کے اس بار تو نہیں آئے تو جیسی آتا ہے دیکھتے ہیں باقی مجھے ایک نیا فیلٹر بھی پرچیس کرنا ہے تو ایک بلکل پروپر ڈالیں گے یہ تو میرے پاس پرانا میکشف چل رہا تھا وہ میں استعمال کر رہا تھا تو ٹھیک ہے بھئی یہ پفر فش ٹائنگ بھی اچھا چل رہا ہے آج ان کو کھانا نہیں ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی کل ان کو اچھے خاصے سنیلز مل چکے ہیں تو پرسوں بھی مل چکے ہیں تو آج بریک ہے اور کہ دکھا ہوں آپ کو اور میں ڈھائی ہوں یہ دونوں بھی بیٹھے ہوئے بھائی یہ بتا ہوا ہے ہے نا اور دوسرا واٹھا وہ بعدہ بھی بیٹھا ہوا ہے میں نے ابھی ان کے اندر نا جو پانی ہم نے Savior کیا تھا جس میں چھوٹے چھوٹے وہ میں نے آپ کو دکھا ہیتے ہم نے اس میں بھی ڈالے تھے چھوٹے چھوٹے وہ ہوتے ہیں کوپ پڈز ہوتے ہیں ہنت سیکٹ شرمپ ہوتے ہیں وہ میں نے اس میں بھی ڈال دیا ایک ہے یہ بھی کھاتے رہیں گے اور یہ بھی کھاتے رہیں گے یہ دیکھیں ہمارے دونوں فیوریٹ والے پفرز اوپر آگئے یہ جو ہمیشہ ہی اوپر آجاتے ہیں ہیلو ہیلو دیکھی کٹ رہا ہے پہلی بار ہاتھ تو بلائیا ہے اور کیمرے پر کٹ لیا یہ چیز ہو گئی اب درہ باہر چلتے ہیں لیکن ہاں باہر جانے سے پہلے یہ انکل اٹھ گئے میری آواز سے کیونکہ پفر فشٹ آئیں ان کے فلکل کیج کی نیچے ہے ان کو لگ رہا ہے کچھ کھانے کا ملے گا اب میں ان کو کیا دوں کھانے کا اس وقت تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اچھا میں ایک کام کر سکتا ہوں میں ایک کام کر سکتا ہوں میں سمجھ گیا دیکھو بھئی یہ جو ہے نا میں نے ایک میلن کا پیس ڈالا تھا جو کہ یہ میل ورمز نے نا کھانا شروع کر دیا ہے میں آپ کو میل ورم دے دوں گا لیکن میں ابھی گلو وغیرہ نہیں پہن سکتا میں یہی والے کو اٹھا کے نا اور جتنے یہ آ رہے ہیں اس میں سے یہ کھا لوگ پر سے نا نہیں نہیں میلن نہیں کھانا چیڑے کھانا ہے لو صحیح اب ذرا دیکھئے گوڈ وہ آخری والا بج گیا ہے گوڈ جوب کٹیں گے آپ مجھے فنگر پر نہیں ٹھیک ہے کافی ٹائم کے بعد ایک دن میں اٹھیں تو پہلے جو ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں تھی اس میں بھی یہی ہوتا تھا یہ سوتے میں سے میری آواز سنکے اٹھ جاتے تھے پھر میں نے کوئی چیز کھلاتے تھا کیمرے پہ ٹھیک ہے بھئی اب دوبارہ سو جاؤ یار نہیں اور ہے ہی نہیں اور ہے ہی نہیں بائی 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 یہ لوک بھی لگانا پڑے گا ماشاءاللہ اس کا سائز بڑا ہوا ہے پہلنگ ابھی ختم ہوئی ہے پہلنگ جیسے پرندوں کا سیزن آتا ہے نا پر سارے جھڑتے ہیں نئے اکتے ہیں تو ان کا بھی ہوتا ہے جس میں ان کی سپائنز دوبارہ اکتی ہیں تو وہ سیزن ختم ہوئی ہے ماشاءاللہ دیکھیں سائز کافی اچھا ہو گیا ورنہ چھوٹی پلیٹ کے اندر یہ سوسر اس کے اندر پورا فٹ آ جاتا تھا اب دیکھیں ماشاءاللہ سائز کا سوسر سے بڑا ہو چکا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی گروہ تھے اس کی اور نہیں اس کا ہم پیر ویر نہیں رکھیں گے بھائی کیونکہ ایک تو ہی سولیٹری آنیملز ہوتے ہیں آپ دو رکھ دو گے تو وہ بریڈنگ کے علاوہ کبھی بھی دو میلز رکھ دی تو وہ ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے اور بریڈنگ کے بعد میل فی میل کو مار دے گا اپنے بچے بھی کھا جاتے ہیں کبھی کبھار یہ اور دوسری بات ہے اگر میں پر چھ ساتھ بچے ہو گئے ہے جو کے نا تو بھائی کوئی دینے والا ہے نہیں جس کو دو کوئی پالنے کو تیار ہے نہیں پانی پی رہا ہے بہت ہی کم پانی پیتا ہے ٹھیک ہے کوئی پالنے والا ہے نہیں اور ایسی ہوتا ہے جیسے ان کے ساتھ کھیلتا کہ بھائی کوئی رکھ نہیں پا رہا ہے تو پھر دو در دے رہا ہی یہ چیز ہوتی ہے تو جو چیز انڈینجئڈ اگر فی الحال نہیں ہے تو اس کو زبردستی بریڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس کو ریلیز نہیں قرار رہے کچھ نہیں قرار رہے بہت فالتو کی بریڈنگ سے بھی کچھ کام نہیں ہوتا بریڈنگ ہمیشہ پرپس فل ہونی چاہیے ٹھیک ہے بھائی میں جا رہا ہوں نہیں اور نہیں دیئے میں نے اور یہ ہمارے میلوام کا فارم بیچھا لگیا اوکے بھائی بھائی نہیں 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 بھائی 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 یہاں مجھے صرف اس چیز کا برا لگ رہا ہے یہ ان کا میں وارٹر سینج جتنا کرنا چار ازانہ میں کرنی پا رہا ہوں آج بھی مجھے کرنا تھا میرے اندر امت ابھی ہے نہیں صحیح ہے اس کا مجھے کوئی کہہ رہا ہے بھائی مجھے خریدنے ہیں تب میں ان کو نکالنے کے اس دن بیٹھوں کیا کروں میں نے اس بھائی کو بولا ہے بھائی دوڑ جاتے رکھ جاؤ تو وہ بندہ بڑا اچھا ہے اس نے اوٹنے کو تہن کہہ دیا ہے جیسی میں نکالتا ہوں بھائی اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور دو لوگوں نے کہاں مجھ سے جیسی آپ اگر دیکھ کرتے ہیں ساری چیزیں تو پھر میں ان کو نکالتا ہوں اور الگ الگ کر کے میں آپ سے بات کر لیتا ہوں ایسا پر مسئلہ نہیں نہیں ویسے بھی یہ مجھے دینے ہی تھے مجھے سیل آؤٹ ہی کرنے تھے تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ہوگا بیس تو یہ ہوگا کہ جو لے کے جائے وہ سارے لے کے جائے کہ ایک ہی جگہ سارے چلے جائیں مگر لیت سی جو بھی ہوتا ہے ایک میل میں رکھوں گا اچھا یہاں کیا حالات ہیں بھائی ادھر بھی سب کچھ ٹھیک ہے ادھر بھی سب کچھ ٹھیک ہے ابھی کوئی بچے تو نہیں مل رہا میں چھا رہا ہوں بھی نہ آئے ہر ایک آدھر دن صحیح ہے یہ ہماری موسکاو دیکھ رہی ہیں اندر سے اور یہ ہمارے کوئی گپی جن کے لیے مجھے بڑا ٹینک کرنا ہے دو دن ہو گئے میں نہیں کر پا رہا ہوں یہی وارٹر چینجز کر رہا ہوں پھر یہ بھی کر لیں گے بھائی جو بھی ہوگا کوئی گپی بات کریں تو یہ ان کے ایڈلٹس ہیں کہاں گئے فیمیلز کچھ زیادہ ہی ایکٹیو ہو گئی ہیں تو وہ مجھے سمجھ میں آ نہیں گئے مارا تو انہوں نے یہ میلز کو اب اس کی جگہ بھی کسی کو رکھنا ہے لیکن میں اب جائی نہیں پا رہا ہوں کی جا کے میں نعمت ہی نہیں ہو پا رہی تو بڑا مشکل ہے یہ چکن گونیا کا سیل ہے یہ چکن گونیا دنگی جو بھی چیزیں بڑا کمزور کر دیتی ہیں خیر باہر بیٹا میں ابھی نہیں دکھا رہا بھئی صحیح ہے بیٹا آپ لوگوں نے دیکھی یا بلکہ لے جاؤں بلکہ بیٹا بعد میں کریں گے بیٹا کا کانٹینٹ ہم لگے رکھیں گے یہ دیکھئے چکو ریٹا بہت سے لوگ مجھے پوچھ رہے تھے کہ بھائی آپ باقی بللیاں کیوں نہیں دکھاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی وہ باہر لاؤنچ میں ہوتی ہیں دوسرے رومز میں ہوتی ہیں ان کے الگ رومز ہیں صرف یہ ایک ہے جو کہ باقی جاندروں کے ساتھ کمپیٹیبل ہے اب آپ نے میری بیلکنیں دیکھیئے اس کے اندر کیٹگرل تو لگی ہوئی ہے لیکن وہ اوپر سے کھلی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اب آٹ ویلی اگر میں یہاں کھول دوں گا تو اس میں سے کوئی ایک باہر نکل گئے کسی نے پفر کھالی کسی نے فیلکن پر حملہ کر دیا سب کے الگ الگ نیچر ہوتا ہے نا تو ایک جانور جو مجھ سے بالکل پروپرلی سمجھنے اورینٹیڈ ہیں ان چیزوں سے اسی کو میں یہاں بلاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں تمہاری بات ہو رہی ہے بھائی اللہ آفیس بمپ باقی یہ ہے کہ باقی سب کو کبھی کبھار بھولا دیتا ہوں لیکن ایسے انٹینڈن میں نہیں چھوڑ سکتا کسی کو بھی ٹھیک ہے یہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کیمرے پر ایک بار درہ کھا کے دکھا دیں جیسے فیلکن کھاتے ہیں تو دیکھئے پتہ نہیں میں نے ریکویسٹ میری پوری کری کے نہیں کیمرے پر کھائیں گے آپ ادھر دیکھئے نہیں ہم سے کہہ رہے ہیں چپ پلیز کیمرے پر ایک بار نوچ کے کھا کے دکھا دیجیے ایک بار پس پلیز 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 ایک بار نا نہیں اچھا ٹھیک ہے سوری اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوری سوری تو بھئی یہ دے ہمارے آج کی اپ ڈیٹ اب یہ ہے کہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے چیزیں بڑی ہو رہی ہیں اور ظاہر سی بات ہے اس بار میں یوٹیوب پہ بھی سارے اپ ڈیٹس ڈال رہا ہوں تو پھر مجھے اب آفرز آنا شروع ہو گئے جو میں نے سیل آؤٹ کیلئے جیسے بیبیز ہیں اس سارے سیل آؤٹ کیلئے ہی رکھے ہوئے میں نے ٹھیک ہے تو وہ ہو گئے باقی کچھ شرمز کی بھی مجھے ریکویسٹ آئی تھی جو میں نے ریڈ چیری شرمز سے کھا لیتے ہیں وہ بھی تھا باقی اور چیزیں بھی دیکھتے ہیں میں نے بلو چیری شرم کا بہت سوچ کے رکھا ہوا تھا لیکن اب بھی ریڈ چیری کو تو میں سیٹ کروں پھر بلو چیری پہ آئیں گے تو اس کے لئے ایک اور ٹینک لگانا پڑے گا وہیں پہ میں نے سوچ رہا ہوں سامنے سامنے لگا دوں اچھا لگے گا بلو چیری ہمارے پر اچھے لگیں گے یلو ہو گئے بلو ہو گئے ریڈ ہو گئے گرین اتتے آسانی سے ملتے نہیں ہیں حیرت اگر پیس کو بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ اب اتنی بڑی ہو گئی ان میں کیا کلرز آنا شروع ہوئے ہیں اور ہم اب نئی سٹینڈ بنانے کوشش کریں گے جو کہ اسی فارم سے نکلے گی نئی سٹینڈ ہوفلی اس مہینے دو مہینے چھے مہینے ایک سال دو سال پانک سال جب بھی نکلے گی ایک سٹینڈ ہم یہیں سے نکالیں گے کوشش کر کے اور اس کے علاوہ کیا ہے بھئی ہے جو ہو گیا یہ ہو گیا سالکن ہو گیا آپ کو میں ایک تائم پہ آونس کی بھی ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا اور بھی چیزیں دکھاؤں گا اور کچھ جانور میرے پاس ابھی آئے تھے میں نے ان کو پھر یہ ہے کہ اڈاپٹ نہیں کر رہا کیونکہ میرے اندر ہمت نہیں تھی اڈاپٹ کرنے کی برڈ تھیں تھوڑی سی اور جو ہماری برڈ آنے والی تھی وہ پھر مجھے کسی نے کہا کہ بھئی ایکی بریڈر سے وہ آپ پیر نہ لو اس کی وجہ یہ ہے وہ آپ کو بتا دوں کیا ہے بتا دوں اچھا بس میں اتنا بتاتا ہوں کہ اس کا مجھے کسی نے یہ کہا کہ جس سے آپ لے رہے ہیں نا آپ اسی سے دونوں میل اور فیمل نہ لیں کیونکہ وہ ہو سکتا ہے سبلنگ زون تو آپ کے آگے بہت زیادہ انگریڈنگ ہو جائے گی تو یہ نہ کریں آپ ایک کام ایسا کریں کہ ان کو الگ الگ اس سے لے لیں فیمل الگ دھونڈیں میل الگ دھونڈیں اور پھر ان کا پیر بنایا تو زیادہ بیٹر ہوگا تو یہ چیز ہو گئی باقی اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم OLX کا ایک سیشن کریں جس میں میں رانڈم لی OLX پہ جا کے کوئی اینمل جو ہے اس کو پرچیس کروں جو کہ ریسکیو ہونے والے ہمارے سارے پیرامیٹرز میں فٹ آتا ہو ایسا نہیں کہ رانڈم لی جا کے خرید کے آگئے لیکن اگر کوئی اسی چیز جو کہ ہو سکتی ہے تو اس کی ساری چیزیں ہیں بارگیننگ سے لے کے اس کو لینے تک کا پورا پروسس جو ہے اس کو ہم ڈاکیمنٹ کریں گے اور وہ جانور جیسے ہمارے بہت سے جانور ایسے ہی آئے ہیں یہاں وٹس ایپ گروپ سے اور او ایلک سے اور کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی آئیڈ لگا ہوا ہے کبھی کسی نے ریچ آؤٹ کر دیا تو وہ پروسس بھی آپ کو دکھائیں گے پیر آئیڈیاز تو بہت سارے یہ ہے کہ آپ سپورٹ دکھاتے رہی ہے دکھا بہت اچھی رہے ہیں ہم لوگ 1000 سبسکرائبر کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں جیسے ہی پہنچیں گے ویسے پتہ نہیں کیا ہوگا چیزیں تو بہت سارے ہوں گے تو یہ ہے کہ چیزیں لیکن اور زیادہ اچھی سکیل پہ ہوتی رہیں گی صحیح اور بس اپنا خیال رکھیں ابھی ان دماغ ہم بہت کچھ آنے ہی رہے لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ کل تک بہت چیزیں اچھی ہو جائیں کل میں کوئی اچھی پروپر اچھی ویڈیو لاؤں گا بیماری والی ویڈیو نہیں ہوگی کل ٹھیک ہے تو چلی اپنا خیال رکھیں ارے ہاں کلی لوچز اور بیٹا ان کو تمہیں دکھائے ہی نہیں تو وہ اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں ان کو کیوں نہیں دکھائے ہم نے وہ آپ کو اگلی ویڈیو پتہ چل جائے گی ٹھیک ہے تو چلیئے ملتا ہوں انگلی ویڈیو میں اور اپنا خیال رکھی اور پلیز مچھروں سے خیال رکھیں اصل میں چیز ساری یہی ہے کہ اتنے زیادہ ہو گئے اور اتنا چکن گونیاں ڈینگی ملیریا حد سے زیادہ پھیلا گوا ہے تو اس طرح پڑ جائیں اس سے بہتر یہ ہے خیال رکھ لیں کوئل لگا لیں وہ جو لکویڈ آتا ہے وہ لگا دیں بہت سے چیزیں لگا سکتے ہیں بہت سے چیزیں کر سکتے ہیں اور ہاں فش کیپرز جو زیادہ لوگ جو میری چیز ویڈیوز دیکھ کے نا اور پونڈ سیٹپ کر رہے ہیں ٹپس کے اندر بھائی ٹپ کو خالی نہیں چھوڑنا ہے کبھی بھی صحیح ہے یہ کام کی بات تھی مجھے پہلے بول دینا چاہیے اگر آپ یہاں تک دیکھ رہے ہیں بھائی ٹپ کو خالی نہیں چھوڑنا ہے ٹپ کے اندر ہمیشہ کوئی نہ کوئی مچھلی ہونی چاہیے کیونکہ خالی ٹپ کے اندر مسکیٹو بریڈ کرتا ہے ٹھیک ہے مچھر بریڈ کرے گا مچھر کے بچے جو ہیں وہ پھر آپ سمال نہیں پاؤ گے نہ آپ کو دکھیں گے کب ہیں کہ ہیں وہ چھپ جاتے ہیں پھر جا کے صحیح ہے تو ہمیشہ اپنے پاؤنڈز کو یا تو کورڈ رکھیں یا پھر اس میں ایسی مچھلی رکھیں کہ جہاں مچھر آئے انڈے دے بچے دے وہ فوراں کھالے اس کو ٹیک ہے تو کبھی بھی کوئی خالی جگہ پاؤنڈ کو ایسے چھوڑنا نہیں کیونکہ وہ مچھر جہاں پنپیں گے وہ پھر آ کے آپ پیوں کٹیں گے صحیح